حماس کی جانب سے جرگمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قیدی فلسطینی شہریوں کی رہائی کا امکان فتح تحریک کے رہنما مروان البرووسی کو شاہ سرخیوں میں لے آیا ہے حالیہ دنوں میں ان کا نام فلسطینی ایتورٹی کے ممکنہ نئے صدر کے طور پر سامنے آیا ہے حماس کا اسرار ہے کہ قیدیوں اور جرگمالیوں کے تبادلے کے زمن میں ہونے والے کسی بھی نئے معاہدے کے تحت انہیں رہا کیا جانا چاہیے حماس کے رہنما اسامہ حمدان کے مطابق ایک تحریک کے طور پر انہوں نے واضح موقف اپنایا ہے جس پر وہ اب بھی قائم ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینی قیدیوں اور زیر حراست افراد کی بغیر کسی شرط کے رہائی ہونی چاہیے اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ ہم اسے قومی مشن مانتے ہیں جس بھی قیدی نے فلسطین کے لئے قربانی دی اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا ہم نے آپریشن وفا الاحرار میں بھی یہی کیا اسرائیلی اخبار معاریو کے مطابق گزشتہ سال فروری میں اسرائیلی جیل انتظامیت و معلومات ملی تھی کہ مروان البرگوسی متعدد طریقوں سے غرب اردن میں بردمنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کوششوں کا مقصد شورش برپا کرنا تھا اس معلومات کے بعد مروان البرگوسی کو آفر جیل میں منتقل کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئیر نے مروان البرگوسی کو قید تنہائی میں رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا فلسطینی قیدیوں سے متعلق کمیشن نے مروان البرگوسی کے ایک جیل سے دوسری جیل میں تبادلے پر تنقیر کی تھی بعد ازان اسرائیل نے مروان البرگوسی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا مروان البرگوسی نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز پندرہ سال کی عمر میں فتح تحریک میں شامل ہو کر کیا اس وقت فتح تحریک کے سربراہ یاسی ررفات تھے جیسے جیسے ان کا سیاسی شہریر بڑھتا گیا انہوں نے فلسطینی جدو جہد کے لیے آواز بلند کرنا مزید تیز کر دیا مروان البرگوسی کو سن دوہزار دو میں اسرائیل نے آپریشن ڈیفنسیف شیلڈ کے دوران کریفتار کیا تھا اسرائیل نے ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسکری گروہ کتائب شہدہ الاقصہ کی بنیاد رکھی لیکن مروان البرگوسی نے اس الزام کی تردید کی اس تنظیم میں فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی سپاہیوں اور عبادکاروں کے خلاف محلک حملے کیے تھے مروان البرگوسی کو انہی الزامات کے تحت پانچ بار عمر قید کے ساتھ ساتھ مزید چالیس سال قید سخت کی سزا سنائی گئی تھی تاہم انہوں نے اسرائیلی عدالت کے اختیار اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا مروان کی اہلیہ فدوہ خود بھی ایک وکیل ہیں وہ کہتی ہیں کہ تفتیش کے دوران مروان نے اپنے خلاف آئید کیے کہ تمام الزامات کو مصرد کیا اور انہوں نے کس الزام کی بھی تردید کی کہ انہوں نے کتائب شہدہ الاقصہ کی بنیاد رکھی حماس کے نمائند اسامہ حمدان کا خیال ہے کہ البرگوسی کی ساکھ انہیں اچھی جگہ پر کھڑا کرے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ مروان البرگوسی جیسے انسان کی ایک انقلابی تاریخ ہے اور کچھ لوگوں کے نزیق یہ انہیں رہنما بننے کا اہل بناتی ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن بحیثیت ایک تحریک کے ہم نے اس معاملے پر رسولی طور پر بات چیت نہیں کی ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا موقع واضح ہے کہ فلسطینی عوام اپنی قیادت کا فیصلہ انتخابات کے ذریعے کرتے ہیں جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ان کی نمائندگی کریں گے اور ہر کسی کو اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے فلسطینی آتھارٹی کے ووٹروں کے دسمبر دوہزار تیس کے سروے میں مروان البرگوسی مجموعی طور پر دوسرے امیدباروں کے مقابلے میں زیادہ مقبول تھے حماس کافی عرصے سے مروان البرگوسی کے رہائی کی کوشش نے کر رہی ہے حماس میں عرب اور اسلامی تعلقات کے دفتر کے سربراہ خلیل الحیاء کا ایک بیان نومبر دوہزار اکیس میں تحریک کے ٹیلیگرام چینل پر شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تبارلے کے موہدے کے ناموں کے فیرس میں ہم مروان البرگوسی اور احمد سعادت کو شامل کرنا چاہتے ہیں اسرائیل نے دوہزار گیارہ میں اسرائیلی فوجی گلاد چالیت کو اپنی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے ساتھ تبارلے کے موہدے کے تحت البرگوسی کو رہا کرنے سے انقار کر دیا تھا اس موہدے میں غزہ میں حماس کے رہنماء یحیاء السنوار کی رہائی بھی شامل تھی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو ممکنہ طور پر مروان البرگوسی کے حوالے کرنے کا تعلق ہماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے تبارلے کے موہدے سے ہو سکتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق البرگوسی کی رہائی ہماس کے مفاد میں ہوگی اس سے فتح تحریکی تعمیر دوں فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن کی بحالی اور مفاہمت پیدا کرنے میں مدد ملے گی لیکن کیا مروان البرگوسی جیل میں رہ کر فلسطینی اتھارٹی چلا سکتے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق کئی تجویز یہ ہے کہ البرگوسی جیل کی کوٹری سے صدارت سنبھالیں گے یہ سوچا جا رہا ہے کہ نائب صدر حقیقی کردار ادا کریں گے اور اس کے بعد اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ برگوسی کو رہا کرے تاکہ وہ موثر طریقے سے حکومت کریں دوسری جانب کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ البرگوسی کا جیل کے اندر سے اقتدار سنبھالنا ایک حقیقت سے دور کی تجویز ہے اسرائیل مروان البرگوسی کو رہا کرنے کے حوالے سے دباؤ محسوس نہیں کرے گا اور وہ مواصلات تک بہت کم رسائی کی وجہ سے قید تنہائی سے حکومت کرتے ہوئے یکسر غیر موثر ہوں گے